الحمدللہ مکفا و اطلاع منعیلہ عزیز لطیف مصطفیٰ اما بار سلسلہ علی نقشبندیہ میں پہلا سبق لطیف قلب لطیف قلب پر مراکو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ سالک پر جوئے کے لئے اپنے دل کو تمام خیالات سے پارک کریں اور یہ دل میں سوچیں نیت کریں کہ اللہ رب العزت کی رحمت آ رہی ہے دل میں سمارہی ہے دل کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے میرا دل اللہ اللہ بولا ہے ایک موتا سے دستور ہے کہ جب بھی کسی چیز میں ریکیوم کریئے کر دیا جائے تو کوئی نہ کوئی چیز اس کو بھر دیتی ہے ریکیوم رہتا نہیں چنے آپ ایک طرف سے کسی چیز میں ریکیوم کریئے کرنے کی کوشش کریں دوسری طرف سے اے روت میں پہنچے اسی طرح جب ہم بیٹھ کر اپنے ذہن کے استعالات کو نکال دیتے ہیں تو ہم اپنے ذہن میں ایک ریکیوم کریئے کریں اور اس ریکیوم کو پھر اللہ کی یاد آکومیٹک بھر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور ہے وہ پھر انسان کے سینے کو بھر دیتا ہے اب جتنا ہم بیٹھ کر مراقبے میں یہ ریکیوم کریئٹ کریں گے اور گند کو نکالیں گے اتنا ہی خیر سے اس دل کو بھر دیا جائے ہیں اس لیے مراقبے کی کسرت کرنا انتہائی ضروری ہے قرآن مجید میں جہاں بھی ذکر کا حکم وہاں ذکر کثیر کا حکم یا ایوہ الذین آمنوا ذکروا اللہ ذکران کثیرون تو ذکر کثیر کا حکم میں ہے ذکر کثیر کا کیا مطلب کہ لیتے بیٹھے چلتے پھر دے انسان اپنے رب کو یاد کریں اس کو ذکر کثیر پہ کریں بعض چیزوں میں جو مقدار ہوتی ہے وہ بڑا کھونک کثیر ہے مثال کی طور پر یہ قادم بیمار ہوا بخار زیادہ ہے اس کو تین ہے چار ہے ڈاکٹرز کو کہتا ہے کہ آپ نے صبح دوبیر شام تین وقت ایک دن میں انٹیوارٹک کھانی ہے اور ٹوٹل یہ سات دن کا کورس ہے تو آپ نے اکیس گولیاں کھانی ہے اور یہ بخار دور ہو جائے اگر وہ بندہ فرق کرو کہ ہر تین دن کے بعد ایک گولی کھاتا ہے پھر اگلے تین دن کے بعد ایک گولی کھاتا ہے تو اگر وہ اکیس کیا بیالیس گولیاں بھی تھا لے تو اس کمرس دور نہیں ہوگا حالانکہ دوائی بھی تھی پریسکیپشن بھی تھی لیکن مقدار پھولی نہیں تو بعض اوقات مقدار کاؤنٹ کرتی اسی لئے اگر صبح دو پہر شام کھانے کی پریسکیپشن ہے اور ایک وقت مس کر جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں اب دوبارہ شروع کرتے ہیں اسی طرح ذکر میں بھی مقدار کاؤنٹ کرتی تھوڑا ذکر اگر کئی بندہ کرے تو اس کو فائدہ نہیں دیتا نتیجہ کیا ہوتا ہے ایسا بندہ جو تھوڑا ذکر کرتے ہیں وہ تو زبزب کا شکار ہو کبھی سمجھتا ہے میں اس راستے پہ چلوں کبھی سمجھتا ہے نہیں چلوں کبھی کچھ ہے کبھی کچھ ہے اس کی گاڑی بس بھیلی ملی چل رہی ہے کبھی رکتی ہے کبھی چلتی ہے تو ذکر کی کسرت سے دل کی ظلمت دور ہوتی ہے اسی ہمارے مشایخ نے کہا کہ ذکر کی زندگی ہمیشہ ذکر سے دور ہوتی ہے انسان کو کیسے پتہ چلے کہ میرے ذہن کی یہ سوچ رحمانی ہے یہ شیطانی ہے ذکر اس کو واضح کرتا ہے تقویٰ واضح کرتا ہے فرقان کہتے ہیں قوت فارقہ قرق بین الحق والباطل حق اور باطل کے درمیان انتیاز کرنے والی بصیرت جو بندے کو نصیب ہوتی ہے اس کو فرقان کہتے ہیں ظاہر میں کچھ نظر نہیں آ رہا ہوتا مگر باطل کی بصیرت بتا دیتی ہے اس میں خیر ہے ظاہر میں نظر نہیں آ رہا ہوتا باطل کی بصیرت بتا دیتی ہے آگے جا کے اس میں خیر ہے یہ نعمت ہے جو ذکر کی کسرت سے اللہ تعالی اللہ والوں کو عطا کر دیں اس لیے ذکر کی کسرت کریں اتنی کسرت کہ لیٹے بیٹھے چلتے فکتے ہر وقت اللہ تعالی کے ساتھ انسان کی لو لگی ہے لیٹے بیٹھے چلتے فکتے آٹھ پہر ہو اللہ 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 حد تک انسان کے رگ رد اور ریشے ریشے سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے ایسی کسی ہے یہ نسبت کا نوب لیتا ہے جب انسان کے جسم میں سرایت کر دیتا ہے تو جسم کے روحے روحے کو یہ دھوکے رکھ دیتا ہے ایسی انسان کا جینہ اللہ کے لیے مرنہ اللہ کے لیے انیقلاتی ونسکی ومحیائیہ ومماتی للہ رب العالمين تو جو انسان اس طرح اپنے آپ کو اللہ تعالی کے سفر کر دیتا ہے اللہ تعالی و سندس اللہ نہیں ملتا ہے وہ پرودگار ایسا نہیں ہے کہ بھئی ایک آدمی اپنے آپ کو سفر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح بے شاہرہ کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ پشتنا ہی سرمتے ہیں تو ان تمام چیزوں کی اصل اصول وہ کس لیتے ہیں یہیں پہ آکے افسر صالحین دوکہ کھا جاتے ہیں بیعت بھی ہو جاتے ہیں وضا قطع بھی بدل لیتے ہیں مگر کس رہ سے ذکر پہ نہیں آتے ہیں مراقبہ اول تو ہوتا نہیں اگر ہوتا ہے تو پانچ منٹ اور دس منٹ اب منٹوں کے مراقبے سے خدا پڑا ملتا ہے منٹوں کے کام میں تو دنیا نہیں ملتی آپ چند منٹ کوئی کام کریں اور سمجھیں کہ مجھے اس سے دنیا مل جائے گی تو دنیا نہیں ملتی تو چند منٹوں کے لدانے سے دنیا کا پرودگات پڑا ملے گی دنیا کا دکتور ہے اگر کسی کے ساتھ ملنے کے لیے جاؤ تو اس کے لیے انتظار کرنا پڑا ویٹ کرنا پڑا آپ جائیں نا کسی آفسس میں آپ نویزہ کے لیے جانا ہے کسی سکچن میں لمبی لائن ویٹ کرو دنیا کے لوگوں سے ملنا ہے تو ویٹ کرو تو خدا سے ملنا ہے تو سے ویٹنگ لائنگ کرو وہ جو ویٹنگ ہے نا وہ اسکرہ پوری ہوتی ہے روز مراکم میں بیٹنگ یہ انتظار کی دھڑیاں گزار رہا ہے اور جو بندہ زندگی بھر اللہ تعالیٰ کی انتظار میں ملاقات کی انتظار میں اس طرح سر زکا کی بیٹ کر رہا ہدا پھر جب روز ماشاءاللہ کی ازور جائے گا اس نے اپنا ویٹنگ ٹائم بورا کیا رہا ہے جاتے ہی اللہ سے ملاقات اور جو دنیا میں نہیں کریں گے ان کو اللہ سے ملاقات کیلئے آخرت کا ویٹنگ ٹائم مگر آخرت کا ویٹنگ ٹائم تو بہت ہی زیادہ سخت ہے تو زندہ وہاں پر ایک ہزار سال کھڑا ہوگا تو دو ہزار سال کھڑا ہوگا اس لئے ذکر کی کسرت اس کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالی اپنے امدیاء کو حکم فرماتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام آپ جائیں اپنے بھائی کو لے کے اور مدنشانیہ لے کے وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ اور دونوں میرے ذکر سے غافل نہ ہونا کہتے ہیں کہ بڑے جب کوئی بات کیا کرتے ہیں وہ بہت زیادہ اللہ تعالی ہدایات دینے والے اور پغمبر ہیں دو جن کو ہدایات مل رہے اور اللہ تعالی ان کو فرماتے ہیں وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِ تم دونوں میری یاد سے غافل نہ ہونا اس لیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دل سے دنیا کی محبت نکلے گناہوں کی ظلمت دور ہو اس کا ہمیں ایک ہی حل ہے جہاں ذکر کی طرف 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 سے تو یہ دل دھل جاتا ہے اس کے مثال ایسی ہے جیسے بارش ہوتی ہے تو دنین دھل جاتی ہے ذکر کی طرف سے رحمت کی بارش ہوتی ہے تو دل دھل جاتا ہے شاولی اللہ مدزدین ہم تمہیں لکھا ہے کہ دنین جو ہے نا اُسر اگر ناپاکی ہو نجاست ہو تو اُس کے دھلنے کے دو طریقے اِسْتَافِنے کے دو طریقے ایک طریقہ تو یہ ہے اتنا فانی بڑھتے اتنا فانی بڑھتے کہ وہ نجاست دھل کے ختم ہو جائے اب جو ذمین خشک ہوگی تو پاک ہو جائے اور دوسرا طریقہ یہ ہے اس نجاست پر سورج اتنا چمکے اتنا چمکے کہ دھوپ کی وجہ سے اس نجاست کا نام نشان مٹ جائے نہ رنگ رہے نہ بھو رہے اب زمین پر پاک ہو جائے تو جس طرح زمین کے پاک ہونے کے دو طریقے اسی طرح دل کی زمین پاک ہونے کے دو طریقے ایک تو یہ کہ انسان ذکر کی اتنی کسرت کرے اتنی کسرت کرے کہ رحمت کی وارش برسے 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 دل کی بیماریوں اور نجاستوں کو ختم کرتے رکھیں اب دل کی زمین پاک ہوگئی تو اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے شیخ کی صحبت میں رہے ہیں اس کی خدمت کرے اور شیخ کے قلب کا سورج اپنی شوائیں اس دل کی زمین کے اوپر ڈالیں یہ جو فیض ہوتا ہے نا یہ پھر اس نجاست کا نام نشان مطا دیتا ہے اور انسان کا دل پاک ہوتا ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسرت سے ذکر کریں تاکہ اللہ رب العزت ہمیں فنائے قلبی نصیب کریں فنائے قلبی ایسی چیز ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان ہر وقت اللہ صلی اللہ کی یاد میں جو برہتا ہے اب اس کے لیے مطلب نہیں کہ وہ مسلکت رہتا رہتا ہے کام کرنے کرتا نہیں کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے گھر والوں کے ساتھ بھی رہتا ہے کربار میں بھی رہتا ہے دنیا سے کام قائد بھی کرتا ہے مگر وہ خدا بندے کیا ہے لیکن آج دنیا کی محبت ہمارے دل میں کیسے ہے کچھ سے دنیا کے شال ہیں ہمارے ذہن میں حتیٰ کہ ہم نماز میں ارادہ کرتے ہیں کہ دنیا کی سوچ ہمارے دل میں نہ آئے اس کے باوجود دنیا کے شالہ رہے ہیں اس کو کہتے ہیں فینافق دنیا تو جیسے ہم اس وقت فینافق دنیا ہیں کہ کوشش کے باوجود ہم دنیا کو بھلا نہیں پا رہے کاش کہ ایسی حالت ہماری فینافق اللہ کے ساتھ اللہ کو ہم بھلا نہ بھی اگر چاہتے تو بھی اللہ کو نبول شکل اب سوچیں ہم کہاں کھڑیں اور ہمیں پہنچنا کام دعا ہے اللہ تعالیٰ میں سنات اللہ وقاب اللہ کی یہ کیسیت اتا فرما دے تاکہ ہماری زندگی میں تو کاری پر گزر جائے واہ کر دعوانا Walہ الحمدللہ رسولہ آزukن وراحبا قرارہ اللہم اللہم اللہ اللہم اللہم اللہ صلی اللہم 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 اللہ کا مطلب ہے اللہ کا مطلب ہے اللہ کا مطلب ہے مطلب ہے اللہ کا مطلب ہے